ڈاک ساب ہمارا آج کا نوجوان کالج کا یا ہائر سیکنڈری سکول کا دیکھا جائے تو ہم اقبال بھی پڑھتا ہے پاکستان کی تاریخ بھی پڑھتا ہے آپ چونکہ ہمارے اقبالیت ہیں لیکن وہ اس فکر سے نہیں جھوٹا اس نظریہ سے اس کا روشنی افضائی اس کو اس طرح نہیں ملتی اس طرح کے ملنی چاہیے تھے یعنی کہ نظریہ پاکستان کیا تھا کیسے تھا اور اقبال کی فکر جس کو اس برے صغیر کے مسلمان لے کر چلے اور ایک لعدہ بطن حاصل کیا اس کی کیا آپ وجہ سے سر میں اس حوالے سے ارز کرتا ہوں کہ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور دوسری بات یہ ہے یہ جو آج کل کا نوجوان ہے یہ ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر خاص طور پر امتحانی نظام کہ ایک طالب علم جو ہے وہ جو کچھ پڑھتا ہے اس کو وہ پرفارم کرنے کے لیے صرف تین گھنٹے دیا جاتے ہیں اور پھر وہ صرف اور صرف رٹا لگاتا ہے انفرمیشن لیتا ہے نمبر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے جو بسیکلی جو تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام ہے وہ نہیں ہے لگ سب میں آپ کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا ناظرین ہمیں سکائپ پہ جوائن کیا ہے رانہ صاحب سے یہ ہمارے اور سیز ٹیلنٹڈ پائیسنی ہیں تو ہم ویلکم کہتے ہیں عدیل رانہ صاحب کو عدیل رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کو مارے پروگرام میں آنے کا رانہ صاحب بات کر رہے ہیں جی میں سر یہ عرض کر رہا تھا کہ نوجوان جو ہیں وہ بسیکلی وہ ٹک ٹاک فیس بک سوشل میڈیا جتنی بھی چیزیں اس وقت موجود ہیں وہ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور پھر اس پر جو فالوز اور لائکس وغیرہ کا ایک ٹرینڈ ہے سبسکرائبر یوں ٹیوب میں اور پھر وہ ایسا ایسا وہاں پہ کانٹینٹ دیتے ہیں پروڈیوز کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند آئے اب لوگوں کو قوم کی جو ذہنی ستا ہے وہ آپ دیکھئے کہ کس طرح کا کانٹینٹ جو وائرل ہوتا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا ایک وہ لاہور کا پاوہ پتہ نہیں اس طرح کا ہے کوئی جی جی تو وہ وائرل ہوا اتنا زیادہ وہ یہ میں ہوں یہ میری پارٹی ہو رہی ہے وہ وائرل ہو گیا اور ایسے ایسے انٹیلیکٹولز یو ٹیوب پہ انہوں نے اتنا اچھا اچھا کانٹینٹ اپ لوڈ کیا ہوا ہے لیکن وہ پاپ لوڈ نہیں ہوتا تو یہ قوم کی ایک تو ذہنی اور مجموعی پستی ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا نوجوان نسل کو کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا تو یہ اس گردوں سے اس آسمان سے ٹوٹے ہوئے تارے ہیں اور ان کو اس آسمان سے تجھے اس قوم نے پالا آگوشے محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا تو اس کو اس قوم کے ساتھ پھر جڑنے کی ضرورت ہے ڈاکس اب یہی تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی حساب میں کچھ ایسی باتیں یا اسادزہ ان کو اس طرح نہیں پڑھا دیں تعلیمی حساب میں تو بہت ساری فلاز ہے نا آپ اقبالیات سے ہٹ کے میں آپ کو ایک آسان سادہ مثال لیتا ہوں اسلامیات کی کہ پہلی کلاس سے ہمارے بچے پڑھتے آتے ہیں پانچ نمازیں ہوتی ہیں تو کتنی نمازیں پڑھتے ہیں بچے اس پر تربیت نہیں ہے عمل نہیں ہے صرف رٹا ہے نمبر لینے ہیں اور نمبر اسی طرح اقبال کی نظمیں پڑھ لیتے ہیں جو ایک دو ہوتی ہیں دوسرا پھر جو تعلیمی پالیسیز ہیں وہ بھی اس طرح کی ہیں کہ ہر پانچ سات سال کے بعد ہمیں تبدیل ہو جاتی ہے پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے ہمیں کبھی کچھ چاہیے ہوتا ہے کبھی کچھ پروڈکشن چاہیے ہوتی ہے اس کا مقصد نہیں ہے نمبروں کی دوڑ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ نمبر آ جائیں وہ کتاب میں جو انفرمیشن دی ہوئی ہے اس کو یاد کریں سمجھے بغیر اس کو پیپر پر منتقل کریں نمبر لیں اور اس سے مبرہ ہو جائیں سر بالکل آج کل اکیڈمیز رٹا سسٹم ایم سی کیوز کی کتابیں ایسی ایسی ہیں بچے رٹا لگاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں